السلام علیکم فرنس انفان مار امید کرتا ہوں سب خیریت سوگے کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے جہاں تھی بریڈر وغیرہ لوگ پال رہے ہوتے ہیں کہ مطلب بریڈر کو ایسی کیا خوراک دی جائے جس کی وجہ سے وہ طاقت وغیرہ جان وغیرہ پکڑے جیتا سامنے ماشیلے سے بکرا کھڑا ہوا ہے مطلب جو اپنے جسم وغیرہ میں مطلب جاندار بکرا ہے مطلب کسی قسم کے مطلب پندر وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لئے سب سے بہتری نہیں ہے کہ بندہ جب ص جانور کھانا تو سارا دن تقریباً جو ہے صبح آٹھ دس آٹھ نو بجے کے قریب جو ہے جانور کو چار سے پانچ کلو جنتر دی جائے مطلب بریڈر کے ایک بات کر رہا ہوں مطلب جنتر وغیرہ دی جائے تاکہ جتنا مطلب بھرپور جانور کھاسا کے اس کو جو ہے جنتر جیسے ماشیلے سے سامنے بکرا کھڑا ہوا اچھے ہارٹ کارٹ کے اندر ہے تقریباً صبح کے ٹائم میں آپ کو آن سے چھے کلو اس کو جنتر دی جائے پھر اس کے دوپیر کے ٹائم پ تقریباً جو ہے آپ اس کو پانی وغیرہ لگاتے ہیں کوشش یہ کریں جب بھی جانور کو خوراک دیں اس کے دو گھنٹے پہلے یا دو گھنٹے کے بعد تک پانی نہ دیں صحیح رہتا ہے لوگ خوراک دینے کے بعد جانور کو پانی دیتا ہے جس کی ویسے وہ پیٹ کی تکلیف وغیرہ ہمارے وغیرہ میں آ جاتا ہے پھر ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا بہتر یہی کہ پانی جانور کو خوراک کے ٹائم پر مطلب خوراک دینے سے دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹ سے کھانے تھے اس کے علاوہ جو شام کے ٹائم پر جیسے بھائی ماشاء اللہ سے دالا ہوا ہے جیسے بکرہ ماشاء اللہ خود اپنے شوق سے اٹھا رہا ہے جیسے اس کے اندر جو ہے یہ بھوسی اور جو ہے گندم ہے چوکر لے لیں تقریباً جو ہے ایک بکری کی ڈائیٹ کے حوالے سے تقریباً جو ہے تین پاو گندم وہ تقریباً جو ہے تین پاو بھوسی بندہ لے کے دو ڈھائی گھنٹے اس کو بھگو دیں تاکہ جب سے وہ نرم وغیرہ ہو جائے اچھی ط خوشک جب جانور کھا رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے حضام اس کی صحیح ہوتی نہیں ہے وہ ایسی باہر آ رہی ہوتی ہے تو حضمی کے لیے بہتر ہی کہ اس کو دو ڈھائی گھنٹے بھگو دے اس کو نتھال لے پانی وغیرہ نکال کے خوشک کر کے پھر جانور کو دیا جائے اس سے ہی رہتا ہے کہ جانور وغیرہ ماشاء اللہ سے اچھی طرح اٹھا بھی رہا ہوتا ہے اور سکون سے ماشاء اللہ کھا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جیسے رات کے ٹائم پہ دینا چ جانور وغیرہ جان پکڑے گا لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں بکرے کو جو بھوسا وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں بھوسا کھا کے وہ خوشک ہی ہو رہا ہوتا ہے مطلب سان کے لیے بہتر ہی کے بندہ اچھے سے اچھی خوراک دے اس کو تاکہ آپ کا فارمنگ کے اندر جو اچھے سے اچھے کارامات دے اچھے سے اچھی مدھا کار کرتے گی وغیرہ دیتا رہے گندو تقریبا جو ہے ہاں بلکل لوگ ایسے خوشک دے رہے ہوتے ہیں بکرہ بلکل ہی ہوتا ہے کوشش کر رہے ہیں ملک گندم کو جب بھی دیں دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو بھگو کے دیا جائے تو اس سے یہ رہتا ہے کہ مطلب جو ہے یہ آپ کا بکرہ وغیرہ اچھی طرح خوراک اٹھا ہے اس کے علاوہ جو بریڈر کو ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ ترسوں کا تیل وغیرہ بھی دیا جائے اس سے یہ رہتا ہے کہ جان بکرہ جو مدھا جو گرہ گندم کیا گرام ہو جاتا اسے ٹھوڑا نارمل وغیرہ نارمل ہو جاتا ہے خوراک وغیرہ اچھی ا اٹھاتا ہے اس کے علاوہ جو اسکین وغیرہ میں دیکھ سکتے ہو اسی طرح سے اس کی جو شائننگ وغیرہ آجائے گی اسکین کے اندر اور گروت وغیرہ جب بکرے کی مدھا اچھی ہارٹ کارٹ کے اندر ہوتا رہے گا اسی قسم کی مختلف ویڈیوز کے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں سسکرائب کریں لائک کریں بہت بہت شکریہ